آدھے حقیقت آدھا فسانہ اور بہت تنگ راستے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہتے ہیں وہ راستہ اتنا لمبا ہے کہ اس کے دوسرے چھوڑ تک کوئی نہیں پہنچ پایا کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی لیکن وہ ڈر کر لوٹ آئے انہی میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ اندر کبھی کبھی ایک چمک بھی دکھائی دیتی ہے خطروں کو نظرانداز کر کے ہماری ٹیم گفہ میں اندر چلی گئی ہمارا ایک ہی مشن تھا کسی طرح سے راستے کے دوسرے چھوڑ تک پہنچنا تاکہ حقیقت دنیا کے سامنے آ سکے مہا بلشالی تھا لیکن اہنکار کی وجہ سے جس کا انت شری رام کے ہاتھوں ہوا بھارت میں شری رام سے جڑی کئی نشانیاں تو وہیں شری لنکا میں راون سے جڑے ساکش آج بھی دیکھے جاتے ہیں لیکن آج ہم جس نشانی کی بات کرنے والے ہیں وہ جڑی راون سے ہے لیکن موجود ہے بھارت میں آپ اندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے آپ کو رامائن سے جڑے ساکش ہے رامائن سے جڑی کہانیاں ضرور مل جائیں گے اور اس وقت میں موجود ہوں راجستان کے منڈور میں اور یہ بورڈ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس جگہ کا سیدھا تعلق ہے راون کی رانی منڈودری سے ماننے تا یہ ہے کہ یہ راون کی سسرال تھی ایک ایسی جگہ جہاں پر راون شادی کرنے کے لیے گفہ کے راستے سے ہوتا ہوا آیا تھا وہ گفہ آج بھی موجود ہے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس گفہ میں موجود ہے راون کی ایک منی جو اتنی زیادہ چمکتی ہے کہ کئی کلومیٹر دور تک اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے کیا ہے اس گفہ کی حقیقت اور کیا واقعی اس گفہ میں وہ منی موجود ہے یہی دیکھنے کے لیے ہم منڈور میں ہیں دیش میں منڈودری کے گاؤں کا دعویٰ کئی جگہوں پر ہوتا ہے جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے مدھ پردیش کے منصور کا دوسری کہانی جڑتی ہے دلی کے پاس میرٹ سے لیکن سب سے سٹیک دعویٰ مانا جاتا ہے جھوڈپور کے منڈور کا یہ پورا علاقہ ایک پہاڑ کے نیچے تھا جہاں دیوی کا مندر تھا ہنمان جی کی مورتی تھی اور وہ گفہ جس کے رہسے کا پتہ لگانے کے لیے ہم آئے تھے لیکن ایک بات چونکاتی ہے جس جگہ سے رامان کی اتنی بڑی کہانی جڑتی ہے وہاں سنناٹا پسرا تھا بہت عجیب بات ہے کہ جس رامان نے سونے کی پوری نگری بسائی ہو وہ جب شادی کے لیے آیا سسرال تو یہ کتنے چھوٹے سے راستے سے آیا یہ اس گفہ کا مہانا ہے راستہ ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رامان منڈور جو ہے اس گفہ کے راستے سے آیا تھا کیونکہ وہ پشپک ویمان سے نہیں آسکتا تھا کیونکہ اسے شراب ملا ہوا سوالوں میں اور علجنے کے بجائے ہماری ٹیم نے گفہ میں جا کر رہسیوں کو سلجھانا بہتر سمجھا دوسرے مہانے تک پہنچتے ہی سچائی خود دنیا کے سامنے آ جائے گی اب ہماری ٹیم راون کی گفہ میں تھی جو کسی بھول بھلائیاں سے کم نہیں تھی گفہ میں بھول بھلائیاں ہیں یہ بات بہت سارے لوگوں نے کہی تھی لیکن یہاں کر احساس ہوتا ہے کہ اس بھول بھلائیاں کا مطلب کیا ہوتا اب دیکھیں نیچے میں آیا آ کے قریباً تھوڑا میں آگیا ہوں مجھے نہیں پتا کتنا ڈسٹنس میں آگیا ہوں لیکن چار راستے پھر مجھے دکھانے دینے لگے یہاں پر ایک راستہ ہے ایک راستہ یہاں پر ہے ایک راستہ یہاں پر ہے اور ایک راستہ ادھر ہے اب کس راستے سے آگے بڑھنا ہے اور کون سا راستہ کہاں لے کے جا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے روشنی ایسا ہی سیٹ کے یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں تو آپ یہ امیدی مت رکھے کہ آپ کو کوئی بھی احساس ہوگا کہ کہاں جانا ہے تو رینڈم لی چھننا ہے اب ہو یہ جا رہا ہے جیسے ابھی میں نے پہلے بھی محسوس کیا کہ ایک راستہ سے گھوم کے میں نکلا ہوں اور واپس اسی سپاٹ پہ پہنچ گیا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا مطلب یہ ساری گفہیں جو ہے نا ایک میز کی طرح ہے آپس میں کنیکٹڈ ہیں ایک کے اوپر ایک سارے راستے کنیکٹڈ ہیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے پھر بھی چوز کرتے ہیں کس پہ اس پہ چلتا ہے ہر طرف اندھیرہ تھا ہر کونے پر چمگادنوں کا سامراج جتھا آگے جانے پر راستہ اور تنگ ہو گیا اس گفہ نے ہمیں گھڑنوں کے بل بیٹھا دیا مجھے پتہ نہیں کہ آگے اور کتنا جا پاؤں گا کیونکہ سانس لینے میں بہت زیادہ دکھت ہو رہی ہے لیکن کوشش کرتے ہیں ہم نے اس گفہ کو ہلکے میں لے کر بھول کی تھی جو اب بھاری پڑنے لگی تھی اب ان حالات میں آگے بڑھنا سہی نہیں ہوگا کچھ سوچ کر فلال ہماری ٹیم نے قدم واپس لینے میں ہی مھلائی سمجھی ہماری ٹیم گفہ سے باہر آگے واپس جانے کے لیے نہیں پوری تیاری کے ساتھ پھر سے اندر جانے کے لیے تاکہ راون سے جڑے اس یوگوں پرانے رہسے کی حقیقت دنیا کے سامنے لائے جا سکے اس پورانک راستے کو ہلکے میں لے کر ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی سوچاتا کئی سرنگوں اور گفہوں کی تفتیش کی ہے اس کی بھی کر لیں گے لیکن اس رہسے کو سلجھانے کے لیے کچھ آزاروں کی ضرورت تھی مثلا آکسیجن سلنڈر ماسک لائٹ راستے پر نشان لگانے کے لیے چوک اس سارے سامان کے ساتھ ہماری ٹیم پھر سے گفہ میں پہنچ گی کوئی اس راستے کو لنکا تک کا بتاتا ہے کوئی ناغ لوگ تک حقیقت تب ہی سامنے آئے گی جب ہماری ٹیم اس خطرناک راستے کو پار کر کے اس کے دوسرے مہانے تک پہنچے گی پورانک کتھاؤں کے رہسیوں سے بھی زیادہ گہری تھی یہ گفہ جسے لوگ راون کی گفہ کا نام دیتے ہیں اندر جانے کے لیے جو آزار چاہیے تھے وہ ہماری ٹیم کے پاس آ چکے تھے جو تیاری میرے بس میں تھی جتنا میرے اندر کیپیبلیٹی تھی جتنا میں ایکنومک کے لیے افورڈ کر سکتا تھا اس سب میں نے کر لی ہے لائٹ میرے پاس ہے پہلے سے بھی موجود تھی اب یہ پرسنل لائٹ بھی ہے سب سے امپورٹن چیز تھی جو بار بار سانس گھوٹ رہا تھا اندر جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں اور زیادہ اندر جاتے ہیں دو ایک کلومیٹر اندر جانے کے بات سانس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سانس کے لیے اب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اوکسیجن سیلنڈر بھی ہے اور گیس ماسک بھی ہے تو یہ ٹھیک رہے گا کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ جو ایک امپورٹن پرابلم فیس کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ راستے کا نہیں پتا چل پا رہا تھا آپ ایک راستے سے جاتے ہیں بھول بھولئیاں کی طرح ہیں دوسرا راستہ نکل آتا ہے تو یہ چوک لے کر آیا ہوں کوشش کروں گا کہ میں مارک کرتا ہے چلو اپنا راستہ تاکہ مجھے پتا رہے کہ یہاں سے راستہ ہے اس سے آگے جانا ہے اس سے آگے نہیں جانا تو انتظام سارا ہے اب بس دعا کیجئے کہ پروپرلی اندر جا کر دیکھ سکیں آخر وہ منی کہاں ہے آخر راستے کہاں سے نکلتے ہیں ساری چیزیں اندر جا کر اب ہماری ٹیم ہر خطرے کے لیے تیار تھی اندر ہم نے اپنی یاترہ وہیں سے شروع کی جہاں ختم کی تھی ہر راستہ ایک جیسا لگتا ہر موڑ جانا پہچانا لگتا لیکن اندر ایسا کچھ نہیں دکھا جو چونکا سکے جو منی کی بات ہو رہی ہے روشنی کی روشنی یہاں پہ مجھے ابھی تک کوئی روشنی نہیں دکھائی دی ہے جو بھی روشنی ہے مطلب یہاں اتنا گھوپندیرہ ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ کیمرے کی لائٹ یہ میری یہ ماؤنٹ لائٹ یہ بند ہو جائے تو کچھ بھی نہیں دکھے گا کچھ بھی ہاتھ کو ہاتھ نہیں سو ہاتھا والی جو کہاوت ہے کہ آپ کو اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دے گا اتنا زیادہ گھوپندیرہ ہے تو منی جو ہے جو منی ہے چمک والی منی وہ یہاں پہ ابھی تک مجھے تو نہیں ملی منزل کا تو پتا نہیں لیکن راستہ خطرناک موڑ لے چکا تھا راون کی یہ گھپا اب ہماری سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یا تو ہم کوئی پوزیٹیو راستہ تلاش سکیں یا پھر جس منی کی بار بار بات ہوتی ہے کہ یہاں پر ناگ منی موجود ہے بہت شاندار منی جو وہ بارات کے ساتھ سامان لے کر آ رہے تھے اور اس میں سے گر گئی تھی وہ تلاش لیں دیکھیں کیا ملتا ہے لیکن کیسے مشکلیں تو بڑھتی جا رہی تھیں موفا کا پہلے راستہ تو ایسا تھا جس میں کم سے کم گھٹنوں کے بل چلا جا رہا تھا اب اب اتنا پتلا ہو چکا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلنا بھی impossible ہے اس طرح سے لیٹ لیٹ کے کھسک کے چلنا پڑھ رہا ہے مجھے لگتا نہیں کہ بہت دور جانا ہو پائے گا رامان کی اس گفہ میں میں اب ایک بالکل ڈیٹ پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہوں یہاں سے آگے راستہ صرف اتنا ہے کہ اس میں سے مجھے لگتا نہیں کہ مرا جسم نکل پائے گا آگے جانے کے لئے راستہ ہے نہیں کوشش کرتا کوشش کرتا گھٹنے کے لئے راستہ تلاشنے لگے اس کی بھنک تک نہیں کوشش کرتا کہ اس نے کشش کرتا گھٹنے کے لئے extending ناکام ہونے کا حساس ہر خوف پر بھاری پڑتا ہے کچھ دیر بعد شاید راستے کا انتمصرہ ہمارے قریب تھا کیونکہ ملائم پتھر ملنے شروع ہو گئے تھی جیسے جیسے آگے بڑھتے راک فارمیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں بالکل اس طرح کی بوربوری مٹی کی طرح یہ پتھر ہے اگر یہ آپ آگے بڑھے اور آپ کے اس مومنٹ سے ہزاروں سالوں سے کوئی یہاں پر آیا نہیں ہے اور آپ کے اس مومنٹ سے یہ پتھر گیا ہے تو آپ کا راستہ بند ہو سکتا ہے آپ ہمیشہ کے لیے اپنی موت تک آپ کو یہی پر یہ مطلب آپ کی قبر بن جائے گی اور آپ یہاں سے باہر نہیں نکل پائیں گے تو یہ سب سے بڑا خطر ہے اب آپ سوچیں میری ٹیم میں تین لوگ ہیں ہم تین لوگ ان لگوں سے گزر رہے ہیں آپ کو سکتا ہے ہزار سال سے کوئی نہ گزراؤ ایسے میں ہلکا سا مومنٹ ہلکی سی آواز بھی پتھروں کو ایسے ایسا برادہ بنا دیتی ہے اس طرح سے پتھر گرنے لگ جاتے ہیں کبھی جلتے کبھی آرام کرتے ایک ایک سانس کے لیے ترستے ہم شاید منزل کے کافی قریب تھی کبھی ایک حادثے نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیئے ایسے میں جاتے کچھ چطر رہے ہیں சொனேل 그렇 meusלק ச ஒன்று சொனேல் சொனேல் சொன்று சொனேல் 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 சொன்று சொனேல் سونேل! 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 اس کے لئے! سونேل! سونேل! کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سانس؟ ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی ٹھیک ہے؟ یہ اور کھولوں کیا ہوا کیا تھا؟ مسئل لائے! ٹھیک ہے ٹھیک ہے проф وہ ٹھیک ہے! آ向؟ آ یام اگنی